بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امریکی سی اے کی رپورٹ نے پوری سعودی عرب کی حکومت کو حلا کر رکھ دیا ہے اور پچاسی سالہ شاہ سلمان اس وقت پریشان ہے وہ ایک طرف ان کے سامنے سی اے کی چار صفات پر مشتمل رپورٹ ہے جس میں ان کے بیٹے کو قاتل قرار دیے دیا ہے جو ان کے خوابوں کی تعبیر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائیں گے حالانکہ انہوں نے یہ سارا کھیل غیر قانونی طریقے سے رچائے تھا جو سعودی نظام حکومت کے خلاف ہیں امریکہ کی جانب سے سعودی صحفی جمال خاشگی کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کا افشاہ کیا جانا مشرق وستہ کے سب سے طاقتور ترین شخص شہزادہ محمد بن سلمان کی طاقت عزت اور بین الاقومی سطح پر حیثیت کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ شمار کیا جا رہا ہے اس رپورٹ کی وجہ سے آنے والے دھائیوں میں سعودی عرب کے مغربی ممالک کے ساتھ روابط پر مذرح سرات پڑھ سکتے ہیں اس دعوے کے ولی عہد محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن 2018 میں ہونے والے اس بہیمانہ قتل میں ملوث تھے کے بعد مغربی رہنماؤں کے لیے عوامی سطح پر خود کو محمد بن سلمان کے ساتھ وباستہ کرنا پہلے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے حالات کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد بن سلمان بہت طویل عرصے تک سعودی سلطنت کے تخت پر براجمان رہیں گے ان کے عمر فقط اس وقت 35 برس ہے ملک میں اب تک ولی عہد کے حوالے سے عوامی سطح پر تنقید نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ کچھ حد تک حب الوطنی ہے اور بڑے پیمانے پر شہری ازادیوں پر پابندیاں ہیں سعودی سلطنت میں اگرچہ ولی عہد پر اس حوالے سے بھی تنقید کی جاتی ہے کہ لوگ ابھی تک شاہ فیصل کے سحر سے باہر نہیں نکلے اور انہوں نے کئی اقدامات پر ولی عہد کو حد پر تنقید بھی بنایا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ولی عہد محمد بن سلمان کی بجائے شاہ سلمان کے ساتھ معاملات تیک کرنا چاہتے ہیں لیکن شاہ سلمان اور ان کا بیٹا انتہائی قریبی رابطے میں رہتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے صدر جو بائیڈن کی کوئی تخصیص عملی طور پر بیکار ہوگی شاہ سلمان کی عمر پچاسی برس ہو گئی ہے ان کی صحت خراب رہتی ہے اس لیے انہوں نے زیادہ تاریخ تیارات محمد بن سلمان کو سونپ رکھے ہیں خاشگی کے قتل میں ولی عہد کے ملوث ہونے سے متعلق مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بہت پہلے سے معلوم تھا لیکن اس حقیقت کو منظر عام پر نہیں لائے گیا تھا جینا ہسپل جو سن 2018 سے روان برس کے اگال تک سی اے اے کی سربراہی کر رہی تھیں پہلے انکرا گئیں جہاں انہیں ترکش انٹیلیجنس نے آڈیو ٹیپ سنوائیں یہ سعودی کانسلیٹ میں خاشگی کے مایوسی میں گھرے ہوئے آخری لمحات سے وہاں انہیں ریاض سے آنے والے ایجنٹوں کی جانب سے کابو کیا جا چکا ہے اور ان کا سانس بند کیا جا رہا تھا سعودی کانسلیٹ کے اندر ترکی کی جانب سے خفیہ ریکارڈنگ کرنا ایک سفارتی غلطی تھی جسے خاشگی کے خوفناک قتل کے باعث نظرانداز کیا گیا اس ویڈیو کو دوسری مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سی اے یہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درمیانے درجے سے اعلی سطح تک محمد بن سلمان اس قتل میں ملاوث تھے لیکن جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے تو انہوں نے خفیہ امریکی رپورٹ پر پردہ ڈال کر رکھا تاکہ ریاض میں ان کے قریبی اتحادی کو خفت نہ اٹھانی پڑے لیکن وہ پردہ ہٹ چکا ہے سعودی عرب کے اگلے بادشاہ بننے کے لیے ولی اہد محمد بن سلمان واشنگٹن کا ترجیح انتخاب نہیں تھے دار اصل شہزادہ محمد بن نائف بادشاہ بننے جا رہے تھے لیکن سان دوہزار سترہ میں محمد بن سلمان نے انہیں ان کے عودے سے ہٹا دیا محمد بن نائف کے متعلق یہی بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہ حراست میں ہیں اور ان پر بدنوانی اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف سازش کا الزام ہے تاہم ان کا خاندان اس کی تردید کرتا ہے برسوں تک سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سعودی شاہی خاندان میں امریکہ کے سب سے اہم حلیب تھے اور بطور وزیر داخلہ انہوں نے کامیابی سے القاعدہ کو شکست دی اپنے انٹیلیجنٹ چیف سعود الجبری کے ذریعے انہوں نے سی آئیے کے ساتھ قریبی تعلق قیم کیا الجبری اس وقت کینیڈا میں خود ساکتہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں انہوں نے عدالت میں الزام آئید کیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں قتل کرنے کے لیے ایک سکوار بجوائے تھا لہٰذا جب محمد بن سلمان کی بات کی جائے تو سی آئیے کے پاس ان کی زندگی کے متعلق معلومات کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے عالمی سطح پر شدت پسند تنظیم نام نہات دولت اسلامیہ اور القیدہ کی جانب سے دہشت گردی کے عالمی خطرے کے باعث امریکہ اب بھی سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے اور وہ یہی چاہیں گے کہ مستحکم ذہن اور بہترین انداز میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے والے محمد بن نائف سے معاملات تیہ کیا جائیں تاکہ ایک ایسے شخص سے جس کے مزاج کا کوئی اتبار نہیں یعنی محمد بن سلمان سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے ایسا کوئی بھی موقع ہو جو امریکی اور سعودی عرب کے تعلقات اور شراکتداری میں خرابی کا باعث بنے وہ سعودی عرب کے علاقائی حریف ایران کے لیے ایک توفہ ہے حال ہی میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کئی برسوں کی پابندیوں کے باوجود ایران نے مشرق کے وسطہ میں بالا دستی حاصل کر لی ہے اور لبنان شام عراق اور یمن میں اپنی پراکسی ملیشیا کے ذریعے اپنی سٹریجک رسائی کو بڑھا دیا ہے اور سعودیوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے جب صدر جو بائیڈن نے یمن میں سعودی عرب کے زیرے قیادت جنگ میں امریکی ہتھیاروں کو استعمال موتل کرنے کا اعلان کیا تو اس کا فائدہ ایرانی حمایت یافتہ ہوسی باغیوں کو ہوا یہ جانتی ہوئے کہ ان کا دشمن اسلے کی پابندی کا شکار ہے انہوں نے متعدد محاضوں پر کامیاب بھی حاصل کی ہے ممکنہ طور پر اس کا طویل مدتی اثر یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی قیادت اپنی دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات کے لیے روس اور چین کی جانب دیکھنے اور ان سے شراکت پر مجبور ہو جائے ریاض اسرائیل کے ساتھ بھی زیادہ قریبی تعلقات استوار کر سکتا ہے دونوں ممالک میں ایران کی بڑھتی ہوئی بالا دستی اور جوہری اتھیاروں کے پھلاؤ کا خوف مشترکہ ہے لہٰذا امریکی انتظامیاں اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کام نہیں کرے گی جس کے ہاتھ پر ایک ایسے صحافی کا قتل ہو جو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتا ہو جسے بڑی بے رحمی سے ترکی میں سعودی عرب کی امبیسی کے اندر قتل کر دیا گیا ہو اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ بھی اب تیہ ہے کہ یہ قتل واضح ہونے کے بعد یہ انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آنے کے بعد شاہ سلمان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ اپنے بیٹے کو اس مقتل میں اتاریں گے چونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق قتل کا بدلہ قتل ہے اور قاتل کا سر کلم کیا جاتا ہے ایک باپ کے لیے اپنی بیٹے کا سر کلم کرنا کتنا مشکل ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا تو ناظرین یہ حقیقت ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان مشرقِ وغستہ کے طاقتور ترین شخص ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مشرقِ وغستہ کے اس وقت پریشان ترین شخص بھی محمد بن سلمان اور ان کے والد شاہ سلمان ہیں آنے والے دین اس خاندان کے لیے بہت سخت اور کڑے ہیں لیکن شہزادہ نائٹ کے لیے آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں شہزاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ